جمعوں میں آج بادل اور بارش سے موسم رہے گا سوہانہ کھانا بدوشوں کے لئے بنی مصیبت جمعوں کشمیر میں ڈوڑا کے پہاڑی چھتروں میں بے موسم برفاری نے کھانا بدوش آبادی کو سنکٹ میں ڈال دیا ہے انہیں موویشوں کے ساتھ اتیادی پر فلی چار گاہوں کی اور اپنی آگے کے سفر کو دھوکنا پڑا ہے کبھی بارش کبھی دھوک کبھی بادل چھائے رہنے کے بعد جمعوں میں دو دینوں تک دھوک کھلی رہنے کے بعد رویوار کو پھر سے ہلکے بادل چھائے موسم بگیان کیندر شرینگر سے ملی جانکاری کے انصار سوموار کو ادھکتر چھتروں میں ہلکے سے گھنے بادل چھانے کی سمبھاونا ہے کچھ ہستانوں پر ہلکی بارش کے آثار بن رہے رویوار کو بادل چھائے رہنے کے بعد تاپمان میں قریب دو دگری سلسیس تک گرامت درس کی گئے دن کا ادھکتر تاپمان 32.4 ڈگری سلسیس ریکارڈ کیا گیا جب کشمیر میں دوڑا کے پہاری چھتروں میں بے موسم برفواری نے کھانا بدوش آباری کو سنکٹ میں ڈال دیا ہے انہوں نے مووریشوں کے ساتھ اتیادھک برفیلی چار گاہوں کی اور اپنے آگے کے سفر کو روکنا پڑا ہے خراب موسم کے سٹی کے کارن ادھکاریوں نے کھانا بدوشوں کو چار مائی تک اوپری علاقوں میں آگے نہیں بڑھنے کے لئے ایک سلاح زاری کی ہے دوسر بکر وال سامودائی کا کہنا ہے کی اوپری پہاری علاقوں میں تازہ برفواری کے قارن ہم گمبھیر سنکٹ میں ہیں ہم اس میں فرس کے ہیں بکر وال نظام دین کا کہنا ہے کی یا ہمارے اور ہمارے مویشیوں کے لئے ایک کٹھین ستی ہے برفواری کے قارن ڈوڑا کشتوار اور رامپن سلو کے اوپری علاقوں میں شیط لہے کی ستی پیدا ہو گئی ہے جس میں کھانا بدوشوں میں دہشت فیل گئی ہے جب کشمیر اور پنجاب میں میدانی علاقوں سے گزدر بکر وال ان دنوں پہاری چھتروں کی اور جانور لے جا کر رہ رہے ہیں ادھکاریوں نے کہا ہے کی کیلاش پروت شنکلات کین تھی پارڈی گلی بھال پارڈی سیوج شنک پادر شریشیڈل گوپیرہ گنٹھگ کھرنی ٹاپ گلندرہ چھتر گللہ اور بھدروا کے آس پاس آشاپتی گلیشن میں تارسہ ہمپات کی سوچنا ملی ہے کلجوک سر دگن ٹاپ گوہا اور سنسٹر ٹاپ کے علاوہ گندوں کے اچھائی والے گھاس کے میدانوں میں بھی برفواری کی سوچنا ملی ہے یہ اچھ اچھائی والے اور وشال چارہ گاہ گرمیوں کے دوران گزدر اور وکر وال جنجاتیوں سے بس جاتے ہیں لیکن موسم کے سپی اور بے موسم برفواری کے قانون ہرے گھاس کے میدان برف کی موٹی چادر سے دھکے ہیں سیکروہ دیواسی پریوار جو ان چھتروں کی اوڑ جا رہے بڑھ رہے ہیں جناب گھاٹی کے ویمین حصوں میں سرکے کنارے یا برف سے بھرے پہاروں میں فسکے ہیں اور بینا چارے کے اپنے موشیوں اور بچوں کے ساتھ کھلے آسمان کی نیچے رہنے کو مضبور ہے